ہم پرمیشور کی حضوری میں جائے ہم سب کے لئے پوری دنیا کے لئے ربو ییشو نے آج کے دین اپنا بلیدان دیا تھا اور آج کا دین ہم سبی کے لئے آشیشیت ہوگا یہ ہمارا بھی سواس ہے ہم دعا میں جائے پراتنا کرے پرمیشور پیتا ہم دنیا بات دیتے ہیں آج کے اس ویسے اس دین پر آپ کے چلنوں میں آنے کا احسر ہمیں دیا پرابو آج کے دین جروع پرابو ییشو آپ کی مرتی ہوئی تھی آپ نے بلیدان دیا تھا پھر بھی آج کا دین ہم سبی کے لئے سوہ ہے آشیشیت ہے کیونکہ پرمیشور پرابو ییشو آپ کے بلیدان کے دوارہ ہم آشیشیت ہوئے ہیں آپ کے بلیدان کے دوارہ ہم چھڑائے گئے ہیں آپ کے بلیدان کے دوارہ میں پاپو کی شما ادھار موکش سنن جیون ملا ہے چنگائی ملیے چھٹکارہ ملا ہے کئی آشیشوں کو ہم نے صرف اور صرف آپ کے بلیدان کے کارن پایا ہے پرابو ییشو اور آج اس بلیدان کو ہم یاد کرنا چاہتے ہیں اس بلیدان کو یاد کر کے ہم آپ کے نام کو دنیوال دینا چاہتے ہیں پرمیشور ہماری پراتھنا اس سمائی کو آپ آشیششیت کریں اس سمائی آپ کی اپستیتی ہمارے بیچ میں ہم جہاں کہیں بھی اچائے ہم اپنے گھروں میں ہو جہاں کہیں بھی ہو پرابو آپ کی اپستیتی ہمارے بیچ میں اتر آئے پرابو آپ کی اپستیتی سے ہمارے گھروں کو روم کو ہمارے چیمانوں کو بھر دیجے پرمیشور ایسے ہم پراتھنا کرتے ہیں اس سمائے کے برو جو بھی دوست آتمای کاری رہے تھے اسے ہم پربو ییشو کے سامردھی نام سے بات دیتے ہیں تھوڑتے ہیں اور نصفل کرتے ہیں ہماری دعا پیارے پربو ییشو آپ کے پویتر نام سے آپ قبول کرئے آمین آمین ہی پیارو آج ہم پرمیشکہ انتہیں بات کرنا چاہتے پربو کے نام کو مجھے اٹھانا چاہتے اور ایک گانا مل کر گائیں گے میں جانتا ہوں ییشو تو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے پیارو پربو ییشو کا بلیدان ایک نیسانی ہے کہ ییشو ہمیں کتنا پیار کرتا ہے ییشو کا بلیدان ہمیں بتاتا ہے وہ ہمیں اپنے پران سے بھی جیادہ پیار کرتا ہے پیارو اور آئے اس کے پیار کے لئے ہم پربو کا دنیا بات کرو پربو سے کہے کہ پربو ییشو تیرا دنیا بات تیرے پرم کے لئے پربو تیرا دنیا بات موسیقی یشو توجہ سے کتنا پیار کر رہا ہے پاپوں کی کیچ میں میں تو فسا تھا کوئی نہیں تھا جو مجھے چھوڑا تھا پاپوں کی کیچ میں میں تو فسا تھا کوئی نہیں تھا جو مجھے چھوڑا تھا ہاتھ بڑھا کر تو نے مجھے بچایا لہو سے دھو کر مجھے بیٹھا بنایا میں جانتا ہوں یشو تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں یشو تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے چنگا ہی تینے مجھے کوڑے کھائے تو نے پاپوں کو دھو نے میرے لہو بہایا تو نے چھکا ہی تینے مجھے کوڑے کھائے تو نے پاپوں کو دھو نے میرے لہو بہایا تو نے سور کا راجہ تو درکی پر آیا جان دیکھ کر اپنی مجھے چھوڑایا میں جانتا ہوں یشو تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں یشو تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے پیارو اگر پربیشو چھاتے تو وہ کروز سے نیچے اتراتے پیارو پربیشو کا بچان بتاتا ہے وہ چاہتے تو دودھوں کی بارہ فوجوں کو ملا دیتے بارہ فوج تو دور ہے ایک ہی دودھ کافی ہے پیارو پربیشو کو چھوڑا لیا جاتا ہے پربیشو نے اپنا بلیتا دیا کیونکہ ان کی نجروں کے سامنے میں اور آپ تھے پیارو اے اسے دنیوا دے اے یشو سب کو تُنے سہا کیونکہ تیری نجروں کے آگے میں تھا ہاتھوں اور پاپوں میں کلے لگے تھے لگو بھی تیرا بہرہا تھا تیری نجروں میں تیری نجروں میں تب بھی میں چھپا تھا میرے کارن تو سب سے ہے رہا تھا میں جانتا ہوں یشو تُو مجھ سے کتنا پیار کرتا میں جانتا ہوں ہاتھوں اور پاپوں میں کلے لگے تھے لگو بھی تیرا بہرہا تھا ہاتھوں اور پاپوں میں کلے لگے تھے لگو بھی تیرا بہرہا تھا تیری نجروں میں تب بھی میں چھپا تھا میرے کارن ہی تُو سب سے ہے رہا تھا میں جانتا ہوں یشو تُو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں تُو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے یارو آئے آج پربو کے نام کو دنیباد دے یہ سمائے ہے پربو کے نام کو اچھا اٹھانے کا انہوں نے ہمارے لئے جو بلیدان دیا اسے یاد کر کے اسے دنیباد دینے کا اگلا سینسہ کہتا ہے سیر چھکا کر تجھے دنیا کہوں گا ستھوٹی تیری ہر درد کرتا روں گا کیونکہ ساری سوشتی میں کیول ایک ہی نام ہے اور سامرت میں یشو تُو سب سے مہان ہے آئے اپنا ہاتھوں کو اٹھائے اور آج کے اس سبح سکروار کے دین یشو کے نام کو دنیباد دیتے ہوئے گا ہے یہ پربو س آدھر مہمہ ستھوٹی کی یوگ کیا سیر فرسی باپ کو آئے میر کر گا ہے سیر چھکا کر تجھے دنیا کہوں گا ستھوٹی تیری ہر دم کرتا رہوں گا سیر چھکا کر تجھے دنیا کہوں گا ستھوٹی تیری ہر دم کرتا رہوں گا ساری سوشتی میں کیول ایک ہی نام ہے سامرت میں تُو یشو سب سے مہان ہے میں جانتا ہوں یشو تُو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے میں جانتا ہوں یشو میں جانتا ہوں یشو تُو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے تُو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے تُو مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے آج کا دین صوب ہے میرے لئے کیونکہ آج کے دین پربو یشو آپ نے میرے لئے اپنا بلی تان دیا کہے پربو یشو تیرا تنیباد پیارے پرمیشور ہم آپ کے نام کا تنیباد کرتے ہیں آج کے دین کے لئے میرے اور ہم سب کے لئے جتنے بھی لوگ آج ہم سے چھوڑے ہم سب کے لئے نہ صرف ہم ہمارے لئے اس پوری دنیا کے لئے سنسار کے لئے پربو یشو آپ نے اپنا بلی تان دیا پربو یشو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا آپ نیردوست تھے نیردوست میمنا ہلوان ہمارے لئے بد ہوا کہ ہمارے باپوں کا پرائز شد کیا جائے ہمارے باپوں کی شما کے لئے یشو آپ نے لہو بہایا آپ بھی اس باپ تھے باپ رہید تھے پھر بھی ہم باپیوں کے لئے آپ نے اپنا بلی دان دیا اچھے لوگوں کے لئے ساعت کوئی مرنے کے لئے آگیا ہے لیکن جب ہم گنے گار تھے تب پربو یشو آپ نے اپنا بلی دان ہمارے لئے دیا جب ہم گنے گار تھے تب پربو یشو آپ نے ہم سے پرائم کیا آپ کا پرائم کتنا مہان ہے پربو یشو آج کس دن ہم آپ کے نام کو دنیبال لیتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں سچ مجھ ہم جانتے ہیں یہ آپ ہم سے کتنا پیار کرتے ہو آپ ہم سے اپنے پرانوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہو اور پرمیشور آج کا دین یہ گواہ ہے گواہ ہی دیتا ہے کہ یشو آپ کا پیار کتنا بڑا ہے کہ ہم گنے گاروں کے لئے جہاں ہمیں مر رہا تھا یشو آپ مارے گئے آج کے دین آدرمان سنبان آپ کو دیتے ہوئے ہماری پراتن ہے جب ہم بچھروں سے کچھ باتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں سکھنا چاہتے ہیں ہمیں انوکرہ دیجئے کہ آپ کی باتوں کو ہم سیکھے گرہان کریں اور آج کا دین ہمارے لئے سچ مصب سکروار آشیش سکروار پر جائے ہماری دعا یشو مسیح کے نام سے آپ قبول کریں آمین پیاروی اس سب سکروار کے دین ہم آپ سبھی کا سواگت کرتے ہیں اس سنگتی میں اور آج کچھ باتوں کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں گوڈ فرائیڈے سب سکروار جبکہ آج کے دین پربی یشو کی مرتیو ہوئی تھی ان کا بلیدان دیا گیا تھا پھر بھی آج کے دین کو سب کہا جاتا ہے آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں کیوں سب سکروار یشو کی مرتیو ہونے پر بھی آج کے دین کو کیوں سب کہتے ہیں کیوں گوڈ فرائیڈے کہتے ہیں آج ہم سیکھیں گے پیارو زیادہ تر مسیح لوگ آج کے دین بھی وائٹ کپڑے پہنتے ہیں شوق مناتے ہیں دکھی ہوتے ہیں جیسے ابھی ہی پربی یشو کو کروز پر چڑھا کر وہ آ رہے ہو پیارو لیکن آج کا دین ہمارے لئے پیارو دکھی ہونے کا دین نہیں ہے سوک کرنے کا دین نہیں ہے آج کا دین ہمارے لئے سوب ہے گوڈ ہے آج کا دین ہمارے لئے پربی یشو نے ایک بڑی ویجَی حاصل کی تھی پیارو اسے منا نے کھائے پیارو یشو کی مرتیو وہ وشواشیوں کے لئے مسیح لوگوں کے لئے جو پربی یشو پر وشواش کرتے ہیں اُن کے لئے ویجَی تھا پیارو یشو کی مرتیو کے دوارہ کئی لاب مجھے اور آپ کو ملے ہے پیارو ویسواسی ہونے کے ناتے کیوں ہم گوڑ کہتے کیوں ہم سبح سکروار کہتے کیونکہ بہت کچھ پیارو آج کے دین یہ شنے جو بلیدان دیا اس کے دوارہ ہمیں ملا ہے اور اس میں سے کچھ باتیں ہم آج دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم پربو پوجھ میں بھی جائیں گے پیارو آپ سب لوگ ڈاؤن پریستی سے ہو کر گجر رہے ساعدہ اپنا گھروں میں ہوں گے جہاں کئی بھی ہو آپ کے پاس جو بھی بیبستہ ہو پیارو لیکن ہم چاہتے ہیں آج ہم سب مل کر پربو پوجھ میں جائیں آپ کے پاس داکھرس ہے تو ابھی پربو کا دنیواد اگر نہیں ہے تو فکر نہیں کرے کوئی بھی جیوس ہوگا چلے گا اور جیوس بھی نہیں ہے ناریر پانی ہوگا تو ابھی چلے گا ناریر پانی بھی نہیں ہے سیمپل پانی بھی ہوگا تو ابھی چلے گا پیارو آپ کے پاس بریڈ نہیں ہے بریڈ کے بعد آپ روٹی چپاتی لے کر بھی آج پربو پوجھ میں جھوڑیے گا ہم کیا یوز کرتے ہیں بریڈ ہے چپاتی ہے روٹی ہے داکھرس ہی ہے یا دوسرا کوئی جیوس ہے وہ ایمپورٹن نہیں ہے ایمپورٹن یہ ہے کہ آج کے دین ہم یاد کریں یشو نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا پیارو تو وہ ضرور ہم پربو پوجھ میں سامیل ہوں گے پیارو لیکن آج پربو کے وچنوں سے ہم کچھ آج سیکھیں کہ کیوں آج کا دین میرے اور آپ کے لیے صوب ہے آج کے دین میں نے اور آپ نے کیا پایا یشو کا بلیدان میرے اور آپ کے لیے کیا لایا ہے پیارو یہ سیکھنا یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے یشو نے اگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو بلیدان نہیں دیا ہوتا یشو نے اتنا بھاری کسٹ اگر ہم آپ کو بتائے پیارو آپ کے رومتے کھڑے ہو جائیں گے اتنا بھاری کسٹ پربو یشو نے جھیلا اٹھا کر گھائل تھے ان کا اتنا ستاو کیا گیا تھا پھر بھی اتنا بھاری لکڑا اٹھا کر وہ جگہ تک گئے پیارو کیوں گئے اگر اتنا بھاری کسٹ جھیلنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوتا تو یشو یہ سب نہیں جھیلتے ان کو تماشا مارا گیا ان کی آنکھوں پر پٹی ماری گئی ان کا مجاک بنایا گیا ان کے موہ پر تھکا گیا پیارو اگر کچھ ملنے والا نہیں ہوتا میرا اور آپ کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو یشو یہ سب نہیں کرتے لبک نو سو سے بارہ سو سینیکوں نے پوری رات پربو یشو کو پریسان کیا نو سو سے بارہ سینیک تھے وہ دن جب پربو یشو کو ایرسٹ کیا گیا تھا پوری رات ان کو ستایا گیا مجاک کیا گیا پریسان کیا گیا انٹروگیٹ کیا گیا اور صبح جلدی اٹھ کر اتنی خراب حالت میں ان کو پیلات کے پاس لے گیا پیلات نے واپس حیرود کے پاس بھیجا حیرود نے واپس پیلات کے پاس بھیجا یہاں سے وہاں وہ دھکے کھا رہے تھے پیارو یہ سب یشو نے اس لیے نہیں جیلا کہ ہمیں اور آپ کو کچھ نہ ملے یشو جانتے تھے کہ ان کے اس پلیدان کے دوارہ مجھے اور آپ کو کیا ملنا ہے پیارو ان کے کپڑے نکال دئیے گئے تھمبیسوں کے ہاتھوں کو بانت کر چالیس سے بھی جیادہ کڑے مارے گئے جیادہ تر یہودیوں میں چالیس سے جیادہ کڑے نہیں مارے جاتے تھے لیکن پربو یشو بے ہو سو جائے وہاں تک ان کو کڑے مارے گئے پیارو ایسے کڑے جس میں لبگ ایک جو کڑا تھا اس میں نو بھاری چمڑ کی پٹیاں رہتی تھی جس کے آگے ہک یا ہڈیوں کو بھرایا جاتا تھا جب وہ مارے جاتے تھے چمڑی میں وہ گھش جاتے تھے اور جب وہ کھینچتے تھے چمڑی کے ساتھ ماؤس لے کر وہ پہا نکلتے تھے پیارو اتنے بھاری اتنے دردناک کڑوں کو یشو کو مارا گیا اتنا کم ہو اس کے بعد ان کی پھر سے مجا کی گئی پوری طرح وہ چھیدے ہوئے تھے ان کا سری پوری طرح جیسے کڑوں سے بھیدھا ہوا تھا لیکن اس کے بعد ان کی مجا کی گئی ان کو ایک جبہ پہنایا گیا ان کو مجا کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ یہودیوں کا راجہ ہے ان کے سیر پر کانٹوں کا تاج مارا گیا لگایا گیا اور کانٹوں کے تاج اوپر لکڑی ماری گئی پیارو یہ سب پربی یشو نے کیا آپ کو لگ رہا ہے یوں ہی سہا نہیں پیارو یشو جانتے تھے کہ یہ سب سہنے کے دوارہ مجھے اور آپ کو کیا ملنے بالا ہے اور اس کے بعد پربی یشو کو کروس اوپر ٹھانگا گیا کلائیوں میں کھیلے مارے گئے پیاروں کو ایک اوپر ایک رکھ کر کھیلے مارے گئے پیارو ایسی پوزیشن میں ویکتی جب آگے کی اور لٹکتا ہے اس کو اپنے آپ کو سنبھال لے کے لیے پھر سے پیاروں کے بل کھڑے ہونا پڑتا ہے اگر وہ پیاروں کے بل نہیں کھڑا ہوتا تو بریدنگ رکھنے لگتا ہے پیارو اور ایک سمائی آتا ہے جب وہ اسمرت ہو جاتا ہے اپنے پیاروں کے بل نہیں کھڑا رہ پاتا اور آگے کی اور جھوکتے جھوکتے آخر میں اس کی بریدنگ بند ہو جاتی اتنی دردناک مرتیو پیارو ہم نے پیسن آب دی کرائش دیکھی ہوگی ہم وہ سمائی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے کیسے ڈیریکٹر ہے اتنا مار اتنی پریش اتنی یاتنا یہ شکو اتنی یاتنا دیتے ہوئے کیوں بتایا ہے یہ مووی میں لیکن سچ پوچھ پیارو وہ سمائی میں رومان سائنیکوں نے اس سے بھی زیادہ ہماری کلپنا سے بھی زیادہ پیڑا پربو یہ شکو دی تھی لیکن یہ سب پربو یہ شکو نے اس لیے سہا کہ وہ دن ان کی مرتیو کا دن ان کی بلیدان کا دن میرے اور آپ کے لیے صبح بن جائے آشیش کا دن بن جائے ویجائی کا دن بن جائے وہ دن پیارو یہ شکو نے یوں ہی سب نہیں سا تھا وہ جانتے تھے یہ سب سہنے کے دوارہ مجھے اور آپ کو کیا ملنے والا ہاللویہ اتنی دردناک ستیتی سے ہو کر گجرے اتنا اتنی بھاری ویدنا پربو یہ شکو نے اس لیے سہی تاکہ وہ شکرہ وار وہ دین میرے اور آپ کے لیے سبح شکرہ وار گوڈ فرائیڈ بن جائے اور پیارو آج کا دن ہمارے لیے شوک کرنے کا دکھی ہونے کا دن نہیں ہے کیونکہ یہ شکو آج کرو سوپر نہیں ہے وہ چیئے اٹھے آج ہم آنند کریں گے کہ یہ شکو کی مرتیو کے دوارہ اُن کے بلیدان کے دوارہ ہمیں کیا کیا ملا ہے وہ جان کر ہم پربو کا دنیوات کریں گے اور پربو کو مہیمہ دیتے ہوئے آنند کریں گے اس سے پہلے کہ میں وچنوں سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں کہ پربو ییسو کے بلیدان کے دوارہ ہمیں کیا لاب ہوا کیا ملا ہے وہ ہم دیکھیں اس سے پہلے ایک میں درستانت آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی لڑکی تھی اور بہت ہی توفانی تھی نوٹی تھی اور گھر میں اس کی ممی نے بولا تھا تجھے گھر میں ہی کھیلنا ہے لیکن ان کی ممی جب کسی کام میں ویست تھی ایک دم سے یہ لڑکی باہر گئی اور برامدے میں گھر کے باہر کھیلنے لگی اور وہاں ایک ہنی کوم تھا مدھو مکھی کا چھتا تھا اور یہ لڑکی نے وہاں چھتے کے پاس جا کر وہ مدھو لینے کا پریاس کیا اور ایک دم سے مکھیا اڑنے لگی اور یہ لڑکی در کے مارے اپنے گھر کی اور دوڑی اور گھر میں اس نے پرویس کیا اور جوڑ جوڑ سے چلانے لگی ممی بچاؤ ممی بچاؤ اور اس کی ممی نے تورانت جو دروازہ تھا وہ بند کر دیا لیکن ایک مکھی وہ گھر میں پرویس کر چکی تھی اور وہ مکھی یہاں وہاں اڑ رہی تھی اور یہ لڑکی اسے دیکھ کر ڈر رہی تھی اگر یہ مدھو مکھی نے کٹ لیا تو اسے بہت ہی در جھلنا پڑے گا بہت ہی پریسان ہوگی وہ اور اسی لیے یہ لڑکی درتے 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 اپنے ممی کی اور بھاگی اور ممی کی گودی میں بیٹھ گئی ممی کی گودی میں چلی گئی اور جوڑ جوڑ سے چلانے لگی ممی مجھے بچاؤ ممی مجھے بچاؤ اور تھوڑی دیر میں ممی نے اسے کہا بیٹا یہ مدھو مکھی اب تجھے نہیں کاٹے گی یہ مدھو مکھی اب تجھے درد نہیں دے پائے گی یہ مدھو مکھی اب تجھے کچھ نہیں کر پائے گی وہ چھوٹی بچی نے میں ممی کی اور دیکھتے ہوئے کہا ممی کیوں یہ مدھو مکھی اب مجھے کیوں درد نہیں دے پائے گی کیوں مجھے نہیں کاٹے گی اس کی ممی نے بتایا یہ جو مدھو مکھی کا دنس ہوتا ہے دنک ہوتا ہے وہ میں نے چھیل ریا ہے اس نے مجھے کاٹ لیا ہے اور اس کا دنس جو ہے اب میرے سری میں میں نے لے لیا ہے اب اس کے موہ میں وہ دنس نہیں جس کے دوارہ تجھے وہ کاٹے اور تجھے پیڑا دے وہ دنس کو میں نے جھیل لیا ہے تاکہ اب تجھے وہ دنس جھیلنا نہ پڑے ہاللویہ پیارو پربو ییشو نے بھی ایسا ہی کچھ کیا پاپ کا جو دنس تھا دنگ تھا ویدنا تھی پیڑا تھی پریڑام تھے وہ سب کچھ پربو ییشو نے اپنے اوپر لے لیا یہ سکروار اس لیے سب ہے کیونکہ آج کے دن ہمارا جو بھی بوشتات ہمارے جو بھی پاپوں کی سکساتھی مرتیوں تھی وہ پربو ییشو نے پیارو جھیل لی اور وہ دنگ سے پاپوں کے پریڑاموں سے پاپوں کے پریڑام ہی نہیں دیماری اور دکھ اور درد اور تکلیف سب باتوں سے مجھے اور آپ کو ہاتھ ساتھ کیا گیا ہاللویہ پربو کاجم دنیاواد کرنا چاہتے پیارو ییشو نے وہ دنگ جھیل لیا مرتیوں کا دنگ دکھوں کا دنگ اپمان کا دنگ پیارو بیماریوں کا دنگ سب کچھ اپنے اوپر لے لیا تاکہ مجھے اور آپ کو وہ جھیل نہ پڑے پیارو اب مرتیوں کا ہم پر کوئی ادھیکہ نہیں بیماریوں کا ہم پر کوئی ادھیکہ نہیں پاپوں کا ہم پر ادھیکہ نہیں کیونکہ اس کی سکسہ ربو ییشو نے اپنے اوپر لے لی آج کے سبح سکھروار کے دین اور میرے اور آپ کے بدلے جہاں مجھے اور آپ کو ٹانگا جانا چاہیے تھا مجھے اور آپ کو بلیدان ہونا چاہیے تھا مجھے اور آپ کو جو دنک کو دنس کو پیڑا کو چھیلنا تھا پاپ کے پرینام کو چھیلنا تھا وہ ییشو نے چھیل لیا ہے پیارو اور ہمیں اس سے آج ساتھ کیا ہے ہاللویا کچھ باتوں کو ہم آج سیکھنا چاہتے ہیں پیارو ییشو کے مرتیوں سے ہمیں کیا لاب ہوا ایسا کیا کیا ہے جو ییشو نے اپنے اوپر لے لیا ایسا کیا کیا ہے جو دنک مجھے جہلنا تھا وہ ییشو نے جہل لیا ہمیں جاننا جرور یہ پیارو ہمیں کیا ملا ہے ییشو کی مرتیوں کے دورہ تاکہ آج کے دین ہم سوک اور دکھ میں نہ بیتائے آج کے دین ہم دنیوات کے ساتھ پرابو کے چلنوں میں بیتائے کہ ییشو تیرے بلیدان کے دورہ یہ باتیں مجھے ملی ہیں ہاللویہ سب سے پہلی بات آئی ہمارے بائبل کو کھولے اور پہلا کرنٹیو اس کا پندرہ وادیہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بائبل سے نکالیں پہلا کرنٹیو اس کا پندرہ وادیہ اور اس کی 54 آیت پہلا کرنٹیو اس کا پندرہ وادیہ اور اس کی 54 آیت میں آدھے سے پڑھ رہا ہوں سمائی بچانے کے لیے یہاں پر لکھائے جائی نے مرتیو کو نگل لیا ہے مرتیو تیری جائی کہاں رہی ہے مرتیو تیرا دنگ کہاں رہا ہاللویہ سب سے پہلی چیز یہشو کے بلیدان کے دورہ سب سے پہلی آسیس لاب جو مجھے اور آپ کو ملہ ہے وہ ہے اند کالک مرتیو جسے ہم نرکھ بولتے ہیں اسے مجھے اور آپ کو آزاد کیا گیا ہے ہاللویہ اب یہشو پر جو لوگ بسپاس کرتے ہیں ان کے لیے اند کالک مرتیو نہیں ہے اند کالک جیوان کے دور سورک کے دور مکس کے دور ان کے لیے کھول دیئے گئے ہاللویہ آئے آج کے دیم پربو کا دھنیواد کرے پیارو یہشو نے مرتیو صحیح تاکہ مجھے اور آپ کو وہ اند کالک مرتیو نہ سہنی پڑے بچان کہتا ہے مرتیو تیری جائی کہاں رہی مرتیو تیرا دنگ کہاں رہا مرتیو کا دنگ پاپ ہے اور پاپ کا بل بیعوستہ ہے پرنتو پرمیشو کا دھنیواد ہو جو ہمارے پربو یہشو مسیح کے دورا ہمیں جائی وند کرتا ہے پیارو سب سے پہلا لاب سب سے پہلا فائدہ سب سے پہلی آسیزو مجھے اور آپ کو ملی ہے پرمیشو کے بلیدان کے دورا وہ ہے اند کالک جیون سورگ موکس ادھار پیارو پرمیشو نے ہمارے پاپوں کو اپنے اوپر لیا ہمارے بلے وہ مارے گئے تاکہ ہمیں قائمی مرتیو اند کالک مرتیو دیکھنی نا پڑے سب سے پہلا فائدہ جو مجھے اور آپ کو ملا ہے وہ ہے اند کالک جیون کا فائدہ دوسری ایک آیت ہم پڑھنا چاہتے ہیں پہلا قرنطیو اس کا پندرہ وادی آئے اور اس کی بائیس ہی آیت ہم مل کر پڑے پہلا قرنطیو اس کا پندرہ وادی آئے اور اس کی بائیس آیت اور جیسے آدم سے سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب جلائے جائیں گے ہاللویا اسی لیے جب پربو یشو میں کوئی مرتا ہے اسے ہم مر گیا ایسا نہیں کہتے اسے ہم کہتے سو گیا کیونکہ یشو میں کوئی مرتا نہیں ہے یشو میں مرتیو نہیں ہے اب یشو میں اند چیوان ہے وچان بتاتا ہے آدم سے پہلے آدم سے سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب جلائے جائیں گے آئے ایک اور آیت ہم وچان سے پڑھنا چاہتے تیتوس ہم نکالیں گے تیتوس اس کا پہلا دیا ہے اور دوسری آیت میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں آپ دیان سے سنیے گا اس اند چیون کی آسا پر جس کی پراتیگنا پرمیشور نے جو جوٹ نہیں بول جو جوٹ بول نہیں سکتا سناتن سے کی ہے پر ٹھیک سمائی پر اچھا تھی آدم نے جب پاپ کیا مردیو نے پرویس کیا پرویس کی اچھا تھی وہ مردیو سے اند کالک مردیو سے مجھے اور آپ کو چھوڑایا جائے اور سورگ کے وارش بنا جائے یہ پراتیگنا پرمیشور کی تھی اور پرمیشور کے بھی اسے میں لکھا ہے ایسے پرمیشور نے یہ پراتیگنا لی تھی جو جوٹ نہیں بول سکتا اس نے سناتن سے کی ہے سناتن سے پیارو بہت پہلے سے پرمیشور کی یہ یوجنا تھی کہ مجھے اور آپ کو جیون ہی نہیں اند جیون موکس اور دھار ملے پیارو آپ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہو پیارو آپ کو ایک پرکار کا ڈر ہے میرے اس پردفی پر کے جیون کے بعد کیا ہوگا میں کہاں جاؤں گا میں سورگ میں جاؤں گا یا نہیں نرک میں تو نہیں جاؤں گا پیارو یہ شو ہے جو آپ کو اند کھالک مرتیو سے نرک سے نزاد دلا کر آزادی دلا کر اند کھالک جیون میں پرمیش کروا شکتا ہے موکس اور ادھار دے سکتا ہے اسے ہی ادھیکار ہے کیونکہ اس نے مرتیو کے اوپر جائی پائی ہے اس نے خود مرتیو کو جھیلا ہے جو مرتیو مجھے اور آپ کو جھیلا تھا وہ مرتیو اس نے اپنے اپنے اوپر لے لیے اور اسی لئے اس کو ادھیکار ہے وہ آپ کو اند کھالک جیون دے سکتا ہے پیارو اگر آج آپ شور نہیں ہو کہ میں اند کھالک جیون میں موکس میں ادھار میں پرمیش کروں گا یا نہیں یہ شکو اپنے جیون میں آمنت رت کیجئے اپنے پاپوں کے لئے پشتہ تاب کر کے کہیں یہ شو آپ میرے جیون میں آئے ہیں جب یہشو آپ کے جیون میں آئیں گے آپ کے لئے ایک بڑی آسا ہے یہ سبح سکروار کے دین آپ کے بدلے آپ کی مرتیو کو یہشو نے جھیل لی تھی اسی لئے وہ آپ کو مرتیو کے بدلے اند جیون دے سکتا ہے ہاللویا آپ پربو یہشو کو انوائیٹ کر سکتے ہو پیارو پربو یہشو نے سب سے پہلی بھیٹ گوڈ فرائیڈے کے دین سب سکروار پردی وہ ہے اند کھالک جیون مرتیو سے آزادی مرتیو کا دنگ ہم نہیں رہا پیارو کیونکہ وہ یہشو نے میرے اور آپ کے لئے جھیل لیا ہے دوسرا فائدہ متھی 27 ادھی ہم نکالیں گے پربو یہشو کے مرتیو سے ہمیں کیا ملا پیارو کیوں پربو یہشو نے اتنا کشت سہا متھی ادھی 27 اور 51 آیت میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں متھی 27 اور اس کی 51 آیت یہاں پر لکھا ہے جب پربو یہشو کی مرتیو ہوئی وہاں پر لکھا ہے اور دیکھو مندیر کا پردہ اوپر سے نیچے تک فٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا ہالللویا پربو یہشو کی جب مرتیو ہوئی ایک ایتیاسی گھٹنا گھٹی ایک ادبود گھٹنا گھٹی وہ تھی مندیر کا جاڑا پردہ جو پرم پویتر ستھان کو پویتر ستھان سے الگ کرتا تھا وہ فڑ گیا وہ ٹکڑے میں ڈیوائیڈ ہو گیا پویتر ستھان سے پرم پویتر ستھان میں جانے کا دوار وہ دین سب سکروار کے دین کھول دیا گیا پیار ہالللوی ہالللوی اس کا مطلب کیا ہوتا ہم آج سمجھیں گے پیار آئے ایک اور بچ پڑے پھر میں آپ کو اور زیادہ اچھے سیس بات کو سمجھاؤں گا عبرانیو اس کا نوما دیائے ہم نکالیں گے عبرانیو اس کا دیائے نو اور اس کی تھرٹی سیون آیت ہم پڑے عبرانیو اس کا نوما دیائے سوری پہلے تیسری آیت ہم پڑتے پھر ہم آگے بڑھیں گے عبرانیو اس کا نوما دیائے اور تیسری آیت یہاں پر لکھا ہے دوسرا پردے کے پیچھے وہ تمبود تھا جو پرم پویتر ستھان کہلاتا ہے پردہ پڑ گیا اس کے آگے کیا تھا وہ تھا پرم پویتر ستھان وہاں کون جا سکتا تھا نوما دیائے اور سات ویاد میں لکھا ہے پر دوسرے میں مطلب پویت پرم پویتر ستھان میں جو یہ پردے کے آگے تھا وہاں پر یہاں لکھا ہے دوسرے میں کیول مہا یا جک ورس بھر میں ایک ہی بار جاتا ہے اور بینا لہو لیے نہیں جاتا ایک ہی ویکتی کو پرم پویتر ستھان میں جائے اور وہ بھی سال میں ایک بار وہ بھی اپنے لیے لہو بہا کر پشت تاب کیے بگر نہیں جا سکتا تھا پیارو پرمیشور کی ندی کا سبن ٹوٹا ہوا تھا منوشی جات کا سبن جب آدم ہوا نے پاپ کیا تب سے ٹوٹا ہوا تھا وہ سبن کو پھر سے ریسٹور کیا گیا پھر سے جوڑا گیا اب کوئی بھی منوشی بھلے وہ پرمو کی آج ہو یا نہ ہو سامان یہ ویکتی بھی پرمیشور کے دن اسے ریسٹور کیا گیا اسے جوڑا گیا اب بچ میں جو پردہ تھا جو ڈیوائیڈ کرنے والی وال تھی اسے چیر دیا گیا اسے تھوڑ دیا گیا اسے فار دیا گیا اب پرم پویتر ستھان میں جانے کا راستہ تیار ہو گیا کون سے دیں سبح سکرو کے دن ہاللویہ پیارو پرمیشو پیتا کے ساتھ اب ہم ندی کے سبند میں جوڑ سکتے ہیں اب ہم اس کو اب پیتا کھے کر پکار سکتے ہیں ہم پہلے دور تھے جب آدم اور ہوا نے پاپ کیا منوش جاد دور ہو گئے تھی لیکن پربو یشو کے مرتیو کے دن سبح سکروار کے دن وہ دوری کو بیچ میں جو دیوار تھی اسے مٹھا کر وہ دوری کو بھی مٹھا گیا ہاللویہ آج کے دن دن پرمیشو پیتا کہے پرمیشو پیتا میں دن دن دیتا ہو آپ کے بیٹے یشو کے بلیدان کے دور جو آج کے دن دیا گیا وہ بلیدان کے کارن وہ بیچ میں دیوار تھی پردہ تھا اسے ہٹا دیا گیا ہے اب میں آپ کے قریب آ سکتا اگر پرمیشو نے بلیدان نہیں دیا ہوتا تو آج بھی پرمیشو سال میں ایک بار اپنے لئے بلیدان دے کر پرم پویتر ستھان میں جاتا اس کے اللہ کوئی نہیں جا سکتا تھا پیار پرمیشو دنیوا آج ہم پیتا کے چرن میں جا سکتے دوسرا جو فائدہ ہمیں ہوا پیتا کے ساتھ سبن جو ٹوٹا ہوا تھا بیچ میں جو دیوار تھی گوڈ فرائیڈ کی دن اسے توڑی گئی وہ سبن کو پھر سے ریسٹور کیا گیا فیس یو اس کا دوسرا دیا وہاں پر اور اچھے سی بات کو لکھا گیا آئی ہم پڑھے فیس یو اور اس کا دوسرا دیا اور گیار بیاد ہم پڑھنا چاہتے فیس دوسرا دیا اور گیار بیاد یہاں پر لکھا اس کار سمار کرو کہ تم جو ساری کریتی سے انیہ جاتی تھے ہم پرمیشور کے لیے انیہ جاتی تھے کھتنا رہی تھے گیار وی آیات میں لکھا بار وی آیات میں لکھا مسیح سے الگ تھے بار وی آیات کے انتباگ میں لکھا پر جا کے پد سے الگ کیے گئے پرتی گنا کی واچ آؤ کے بھاگی نہ تھے بار وی آیات کا ایک دم آخری لائن کہتی ہے جگت میں رہی تھے ہماری کیا پوسیشن ہوتی پیارو اگر یشو نے بلیدان نہیں دیا ہوتا یہاں پر لکھا انیج جاتی ختنا رہی کہا جاتا میں مسیح سے الگ تھے پرمیشور کی پرجا میں ہماری کوئی گینتی تھا اور یہ سب بات وں سے ہم ون چیت تھے پرمیشور کے ساتھ کے سبند میں بہت دوری تھی ہم پرمیشور کے لئے پرائے تھے پرمیشور کی پرجا میں ہماری کوئی گھنٹ نہیں تھی پیارو لیکن تیرہ ویات میں لکھائے فیس یو دو اور تیرہ پر اب مسیح گیا اسی کارن وہ پردے کو بیچ میں سٹ آیا گیا اب ہم پرمیشور سے دور نہیں ہے اب ہم پرمیشور کے قریب اور نکٹ آ گئے یہاں پر لکھا ہے پرمیشور کے ساتھ ہمارا میل کیا گیا سولو یاد وے کروز پر بیر کو پرمیشور کے ساتھ ہمارا جو بیر تھا پاپ کے قارن اسے ناس کر دیا گیا میر ملا کیا گیا اب کیا ہو گئے ہم انیس ویار اس لئے تم اب ویدیسی اور مسافی نہیں رہے اب تم انیہ جاتی کے لوگ نہیں رہے تو کیا ہوا سودیسی اور پرمیشور کے گھرانے کے ہو گئے یہ شو کے گوڈ ہاللویہ پیارو پربو یہ شک نے جو بلی دان دیا اس کے دوارہ یاشی سمیں پراب ہوئے بہت ساری بات میں سب نہیں پڑھ نا چاہتا پہلے ہم ویدیسی اور مسافی نہیں پرمیشور لوگوں کے سنگی سودی پرمیشور کے گھرانے کے لوگ بن گئے کیا آج کے دن اب پربو کا دنی بات نہیں کروگے پیارو وہ پردے کو گھر فرائی کے دن ہٹایا گیا پہلے صرف پرمو خیاج کو ہی پرمیشن تھی وہاں جائے باقی کے لوگ تو بہت دور تھے پرمیشور سے ایک ہی ویکتی کا پرمیشور کے پاس جانے کا عدیق تھا نکٹ کا سبن تھا وہ تھا پرمو کیا جائے لیکن آج میرے اور آپ کے لیے گوڈ فرائی کے دن ییشو کے بلیدان دینے کے کارن پردے کو ہٹا جانے کے کارن میں اور آپ پرمیشور کے اب نکٹ آگئے ہالللویہ وہ سبن کو ریسٹور کیا گیا ییشو کے لہو بہانے کے دوارہ ییشو کے بلیدان دینے کے دوارہ آئے آج پربو کا دنیا بات کرے کہے پربو ییشو تیرے بلیدان کے دوارہ بلیدان دینے کے کارن وہ پردے کو ٹایا گیا اب میں پرمیشور کے نکٹ آگیا اس کا بیٹا بن گیا اب پرائی اور ویدیس ہمیں ملی دوسرا لاب پرمیشور کے ساتھ کا جو ریلیش سبن تُٹا ہوا تھا گوڈ فرائی کے دین اسے ریسٹور کیا گیا تیسرا لاب بیوستہ سے مکتی آپ بولو گے بھئی تو آگنا پالن نہیں کرنا ہے لیکن اب نئی واجہ ستھاپیت کی گئی پورانی واجہ بیوستہ میں بہت ساری آگنا تھی پیار میں اور آپ کبھی بھی اسے پورا نہیں کر سکتے اور نہ کر سکتے تو شاپ آتا تھا پیار لیکن اس سے پرپوری شونہ میں آزاد کیا آئیم گلاتیو نکالے گلاتی اس کا تیسرا دیائے اور تیرہ ویات میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں گلاتیو تیسرا دیائے اور تیر ویات مسیح نے جو ہمارے لئے ساپیت بنا ہمیں مول لے کر ویوستہ کے شاپ سے چھوڑا آیا ہے ہالللویہ ویوستہ جو پورا نہیں کرتا تھا موسیٰ کی ویوستہ کتنے سارے نیتی نہیں ہم یہ کرو وہ کرو یہ بلیدان لیکن پربو یشو نے وہ ویوستہ کی ویوستہ سے ہمیں چھوڑا لیا ہے وہ ویوستہ کے بندنوں سے چھوڑا لیا ہے اب نئی ویوستہ ہمارے پرکھی ہے پیار وہ ہے انوگر کی ویوستہ پورانی ویوستہ سے ہمیں آساد کیا گیا ہے کیونکہ پورانی ویوستہ کوئی بھی ویقتی نہ کرے وہ شاپی تو لوگ کبھی بھی وہ پورانی ویوستہ کو پورا نہیں کر پاتے تھے اور اس کے کارن شاپ میں جیتے تھے لیکن پربو یشو نے وچن بتاتا ہے مسیح نے جو ہمارے لئے شاپی بنا ہمیں مول لے کر ویوستہ کے ساپ سے چھوڑا لیا ہے پربو آج دنیا بات کرو پیارو آپ کو پورانی ویوستہ کے نوس آج نہیں چل نا پڑتا ہے کیوں گوڈ فرائیڈ کے کارن گوڈ فرائیڈ کی دین جو یشو نے بلیدان دیا اس کے کارن پیارو ہالللوی پیارو تیسرا فائدہ تیسرا اللہ جو مجھے اور آپ کو بلا پورانی بیوستہ سے ہم آزاد کیے گئے ہمارے شاپ جو پورانی بیوستہ کیانوس نہیں چلنے کے کارن آنے والے تھے وہ شاپ کو بھی یشو نے جیل لیا ہے آئے دوسری ایک آیت ہم پڑھے عبرانی اس کا آٹھوا دیا ہم پڑھیں گے عبرانی اس کا آٹھوا دیا آپ نکال اور تیرہ بیعیت ہم پڑھیں گے پیارو یہ سب جاننا بہت ضرور ہے تاکہ آج کے دین کے مہت کو آپ جان پاؤ دیکھ عبرانی آٹھوا دیا اور تیرہ بیعیت بتاتی ہے نئی واچہ کی ستھاپ نا سے اس نے پردھم واچہ کو پورانی ٹھہرا دیا ہے اب وہ واچہ نہیں رہی پیارو پورانی بیوستہ یہ کرو وہ کرو یہ بلیدان وہ بلیدان یہ نہ کرو تو اس سے پرمون میں آزاد کر دیا ہے اب ہم نئی واچہ کے بھاگیدار ٹھہرے اور جو بستو پورانی اور جین ہو جاتی ہے اس کا میٹ جانا انی باری ہے کئی لوگ آج بھی پورانی بیوستہ کے انوسار چلنے کا پریاست کرتے وچن میں ایسا لکھا ہے پیارو اگر آپ انوگر کی واجہ کے تحت نہیں چلتے آپ کو آگنا پالن سے نیا ای ٹھہر نہ ہے تو آپ انوگر سے ویموک ہوئے ہو پیارو ہمیں پرمیشو کے بلیدان کے اوپر آدھار رکھنا ہے ہمیں دھرمی ٹھہر نے کے لئے پرمیشو کی درستی میں یوگ بننے کے لئے ہمیں پرمیشو کے بلیدان کے سہارے آگے بڑھنا ہے پورانی ویوستہ آگنا ہے جرور ہمیں اس کے انوسار کرنا ہے پیارو لیکن جو پورانا ہے وہ مٹھایا گیا ہے اب نئی واشا انوگر کی واشا اس کے تحت ہم جی رہے پیارو ہالللوی یا کلوشو دوسرا آدھی کلوشو آپ کے بائبل سب نکال لے گا اس کا دوسرا آدھی ہم نکال لیں گے اور اس کی چود بیاد میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں کلوشو اس کا دوسرا آدھی اور چود بیاد اور ویدیوں کا وحلک جو ہمارے نام اور ہمارے ویروت میں تھا پرابو یشو نے مٹھا ڈالا اور اسے کروس پر کلو میں چڑھ کر سامنے سے ہٹا دیا ہے ہالللوی پورانی ویوستہ واشا فرائیڈے کے دین مجھے اور آپ کو آج ساتھ کیا ہے آئیے آج پرابو کا دنیا واد کرے کہیے پرابو میں دنیا واد کرتا ہوں آج میں پورانی وادشاہ میں پورانے نیم میں نہیں چیرا کتنے بلیدان دینے پڑتے مجھے خود پیسے خرج کر کے پرانی کو پسو کو پنشی کو لانا پڑتا بلیدان دینا پڑتا میرے پاپو کا پشتاب کرنا پڑتا کتنی ساری آگنا ہے میں کبھی بھی اسے پوری نہیں کر سکتا جو میں نہیں کر سکتا تھا پرابو یشو اسے آپ نے پورا کیا وہ ویدھی 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 پورانے نیم پورانی ویوستہ سے آپ نے مجھ آس کر دیا اب پورانے نیم میں نہیں چیرا اب میں انوکر کی باشا میں چیرا ہوں پورانے نیم میں لوگ آگنا پالن سے دھرمی ٹھہرتے تھے اب یشو کے اوپر ویشو کرنے ہی سے میں اور آپ دھرمی ٹھہرتے ہے کتنا اجائب لاب آس پیارو ہمیں گوڈ فائیڈے کے دن ملی پربو کا دنیا بات کرے پیارو پربو نے ویدھی کے وہ لیک کو پورانی واجہ کو ہمارے لئے مٹا کر اسے ہمیں آزاد کی آئے آئے آخری دو تین باتوں کو دیکھ کر پورا کرے چوتھی بات چوتھی آس جو ہمیں ملی ہے وہ ہے پاپو کی شما ادھار وہ سب سے محتوى پورنے پیارو ییشو نے اپنا بلیدان اس لئے نہیں دیا کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ کیے تھی گناہ ہم نے کیے تھی اور ہمارے گناہ کی سقصہ پربو ییشو نے خود اوپر لے لی اور اب وہ مجھے اور آپ کو شما کرنے کے قابل ہے آئے ہم وچن پڑے عبرانی اور پھر سم نکھا لیں گے اور اس کا دس واد یا میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں عبرانی دس اور اس کی دس ویاد عبرانی دس واد یا اور دس ویاد پہلے میں چوتھی آیت پڑھوں گا پھر میں دس ویاد پڑھوں گا کیونکہ یہ انہو نائے بیلو اور بکروں کا لہو پاپو کو دور کریں پورانی ویوستہ اور بلیدان پاپو کو دور نہیں کرتے تھے لیکن پربو ییشو نے جو بلیدان دیا دس ویاد میں لکھائے ہم ییشو مسی کی دے کے ایک ہی بار بلیدان چڑھائے جانے کے دور پویتر کیے گئے ہے پاپو سے آزاد کیے گئے پاپو سے چھڑائے گئے حاللویہ پورانی ویوستہ بیڑو اور بکروں کا لہو ہمارے پاپو کو سدھ نہیں کر سکتا تھا پیارو پاپو سے ہمیں نیزاد نہیں ڈیلا سکتا تھا آزاد نہیں کر سکتا تھا اسی لئے ییشو نے لہو بہایا اور بلیدان کے دور ہمیں پویتر کیا گیا ہے بارو ویات پڑے عبرانی و دس اور بارہ و لکھائے پرنتو وہ ویقتی تو پاپو کے بدلے مطلب پرپو پاپو کے بدلے ایک ہی بلیدان سرودہ کے لئے چڑھا کر پرمیشور کے داہی نے جاب اٹھائے کیوں پرپو یشو گوڈ فرائیڈے کے دین مارے گئے کیوں بلیدان دیا پاپو کے قارن میرے اور آپ کے پاپو کے قارن پیارو انہوں نے بلیدان دیا ایک ہی بار بلیدان دیا صدا کے لئے اب بار بلیدان دینی کی آوش شکتہ نہیں ہے پیارو اب صرف اس کے بلیدان کے اوپر ہمیں وشواز کرنا ہے اس کی اور سے ملنے والی شما کو سویکار نہ ہے وشواز کے دوارہ پربو یشو نے بلیدان کیوں دیا گوڈ فرائیڈے کے دین پربو یشو نے اپنے آپ کو دے دیا کیونکہ لکھا ہے پاپو کے بدلے ایک بلیدان سرود آکھے دیئے سرود آکھے لئے دیا گیا میرے اور آپ کے پاپو کے کارن پیارو پربو یشو نے بلیدان دیا چود بیات میں لکھا ہے کیونکہ اس نے ایک ہی چڑھاوے کے دوارہ انہے مجھے اور آپ کو چھڑا لیا ہے ہالللوی پیارو کافی آتھ ہے لیکن سب میں نہیں پڑھوں گا یسی آیا اس کا 53 ادیائے ہم نکال گے کیونکہ یشو نے بلیدان دیا کیونکہ گرود فرائیڈ یسی 53 اور 5 میں لکھائے پرنتو وہ ہمارے ہی اپراتوں کے کارن کھائل کیا گیا وہ ہمارے ادھرم کے کاموں کے کارن کچھلا گیا میرے اور آپ کے پاپوں کو اپنے اوپر لے کر انہوں نے بلیدان دیا ہمارے پاپوں کے کارن یشو مارے گئے پیارو سٹھوی آیت کا انتباغ کہتا ہے ادھرم کا بوجھ اس پر لاد دیا گیا ہمارے پاپوں کا بوجھ گوڈ فرائیڈ کے دن یشو پر لاد دیا گیا یشو نے میرے اور آپ کے ہر ایک پاپوں کی قیمت چکائی ہے میں نے یہ ڈائیری کے لیے قیمت چکائی ہے اس لیے یہ ڈائیری میری ہے یشو نے پاپوں کی شما کے لیے قیمت چکائی ہے اس لیے اتھار اسی کی اور سے اس لیے معافی اسی کی اور سے پیارو پربو یشو کے بلیدان ہونے کے دوارہ چوتھا فائدہ جو مجھے اور آپ کو ملا وہ ہے پاپوں کی شما پانچ وا فائدہ یشو 53 اور چوتھ ہی نیش نے ہمارے روگوں کو سہ لیا ہمارے دکھ پیارو پربو یشو نے بلیدان صرف پاپوں کی شما کے لیے نہیں دیا تھا یشو کا بلیدان اس لیے بھی تھا مجھے اور آپ کو روگوں سے چھوڑایا جائے مجھے اور آپ کو بیماری سے چھوڑایا جائے ہماری بیماری کو بھی یشو نے سہ لیا ہے وچن کہتا روگوں کو سہ لیا دکھوں کو اٹھا لیا ہے پیارو یشو کی اچھا تھی ہم سانتی میں چیز لیے لکھا ہے ہماری سانتی کے لیے اس پر تار نہ پڑی پانچوہ کارن جو میں اور آپ دیکھنا چاہتے پانچوہ دنیباد کی پانچوہ لا فائدہ جو مجھے اور آپ کو یشو تاکہ مجھے اور آپ کو روگوں سے چنگائی ملے چھٹکارہ ملے آخری بات میں آپ کے لیے پڑھ کر پورا کروں گا دوسرا کرون دیو آٹھ واد آئے اور نو میاد دوسرا کرون دیو آٹ واد آئے اور نو میاد یہاں پر لکھائے تم ہمارے پربو یشو مسیح کا انکر جانتے ہو کی وہ دھنی ہو کر بھی تمہارے لیے کنگال بن گیا پربو یشو دھنی تھے پیارو ان کو کوئی بھی چیز کی کمی نہیں تھی وہ سور کا راجہ تھا لیکن وہ کنگال کیوں بن ہے یہاں پر لکھا ہے تاکہ اس کے کنگال ہو جانے سے تم دھنی ہو جاؤ یشو نے آپ کی گریبی کو بھی کرس کے اوپر لے لیا ہے پیارو آپ کو گریبی کے شاپ سے چھوڑانے کے لیے بھی یشو نے اپنا بلیدان دیا ہے یشو نے یہ سب سہا تاکہ اس کے کنگال ہونے سے تم دھنی ہو جاؤ اگر آپ کے پریبار میں فائنانشل کوئی بھی تکلیف ہے آج گوڈ فرائیڈ کے دین آپ پربو کو کہے پربو تیرا دھنی ہو جاؤ میں آشری شیط ہو جاؤ اس لئے آپ نے خیمت چکھ آئی دھنی ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ مرسیڈیز گاڑی میں گھومنے لگو اور آپ کے پاس بڑا بنگلا ہو دھنی ہونے کا مطلب ہے آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کے پاس آپ کو کسی کے پاس ہاتھ فیلانا نہ پڑے وہ سچ آشری سر پیارون یہ جو کلیشیا کے ویسے میں لکھا گیا ہے وہ بہت ہی گریب تھی لیکن وہ دینے والی بنی کیونکہ وہ پربو یشو کا آسیز پائے ہوئے تھے پربو یشو کی اور سے آسیز پا کر وہ دوسروں کو دینے والے بنے یہاں پربچن کہتا ہے وہ کنگال اس لیے بنا تاکہ اس کے کنگال ہو جانے سے تم دھنی ہو جاؤ آئے پیارو جو باتوں کو ہم نے سیکھا اس کو لے کر آج دعا میں جائے کافی باتیں جو پربو یشو کے بلیدان کے دوارہ ہمیں ملی لیکن یہ مکھے کچھ باتیں جس کو ہم نے آج آپ کے آگے رکھا ہے تاکہ آپ جانو کی کیون پربو یشو نے اتنی بھاری ویدنا کو سہا ان کا تارگیٹ کیا تھا وہ کیا چاہتے تھے ہم کیا پائے وہ کون سا دنگ تھا جو یشو نے سہ لیا تاکہ مجھے اور آپ کو نس چھل نہ پڑے ایسی کون سی بات تھی جو یشو کے بلیدان کے دوارہ میرے لئے اپلبد کر آئی گئی ایسے کون سی آسیس کے دوار میرے لئے کھولے گئے یہ باتوں کو لے کر آپ پڑھو کا تنیباد کرو سب سپ پہلی آسیس مردیو سے انانت جیوان کی اور پربو یشو کے بلیدان کے دوارہ ہمیں لے جایا گیا مردیو کو یشو نے جھیل لیا تاکہ ہمیں انانت خالق مردیو سے چھوڑا کر انانت خالق جیوان دیا جائے یشو کے بلیدان کے دوارہ اب ہم ان کے بیٹے اور بیٹی بن گئے اب نکٹ آگئے یشو کے لہو بہانے کے کارن تیسر آسیس جو گوڈ فرائیڈ کے دن ہمارے لئے کھول دیا گیا وہ پرانی بیوستہ سے ہمیں آزاد کیا گیا پرانی بیوستہ جو بلیدان لوگ کبھی بھی اسے پورا نہیں کر پاتے تھے اور شاپ کے تلے جیتے تھے ہم نے پڑھا پورانی بیوستہ کے کارن لوگ شاپ کو تلے تھے لیکن یشو نے وہ شاپ کو اپنے اوپر لے لیا اور پورانی بیوستہ کے شاپ سے ہمیں چھوڑا لیا ہے اب ہم نئی باچہ کے بھاگی ہوئے پیار ہو نئی باچہ کون سی ہے اور نگر کی باچہ اب یشو کے اوپر صرف وشواز کرنے کے دوارہ پورانی باچہ کے انوصار چل 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 دوارہ نہیں صرف یشو کے اوپر وشواز کرنے کے دوارہ میں اور آپ دھرمی ٹھہر تھے درسٹی میں یوکی بنتے تیسر آسیس پورانی بیوستہ سمجھ چھوڑائے گیا چوتھ آسیس پاپو کی شما ادھار سناتن ادھار پربو یشو ہمارے اپراد کے لئے مارے گئے پیارو یشو نے ہمارے اپراد خروس پر اٹھا لئے تاکہ ان اپراد کی سکسا ہم پر نہ آئے انہوں نے کیمت چکائی ہمارے پاپو کے قارن اس لئے ہمارے پاپو کی شما بھی وہ ہی دے سکتے آج دنیواد کرے کہے یشو میں گنے گار تھا میرے گنا اپنے 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 مجھے پاپو سے شما دی لائی نہ صرف پاپو پاپو سے شما سمادھان کرتے جیتے بھئی چلے گا یہ درد ہے وہ درد ہے یہ تکلیف ہے کوئی بات نہیں چلتا ہے ارے چلا نہیں ہوتا تو یشو نے بلیدان نہیں دیا ہوتا اتنی بھاری کیمت نہیں چکائی ہوتی یشو چاہتے آپ کے روگوں سے چنگا کرے اسی لئے انہوں نے کیمت چکائی یاسا مد گوائے مانگے یشو یہ گوڈ فرائی کے دن میرے روگوں کے لئے بھی اپنا کروس پر کیمت چکائی تھی پربو تو مجھے چھوڑا اور وہ ضرور آپ کو چھوڑائے گا یشو نہیں چاہتا کہ میں اور آپ کمی میں گھٹی میں چھئے پیار وہ وہ کنگال بنا تاکہ مجھے اور آپ کو دنوان بنا سکے ہماری ہر ضرورتوں کی پورتی کی جائے گریبی کے شعب سے بھی ہمیں آزادی دی لانے کے لئے یشو نے بلی دان دیا حال اللہ آئے پیارو ہم پربو کا تنیوات کرے دعا میں جائے اور اس کے بعد پربو بوجھ میں جائیں گے لیکن تھوڑا سمعی ہم لے پربو سے سکھے ان چیزوں کے لئے باتوں کے لئے لہابوں کے لئے آسیشوں کے لئے یشو تیرا دنیوات آئے دعا کرے پیارے پرمیشو پیتا ہم دل سے آج آپ کے نام کا دنیوات دیتے آج آپ کے بیٹے یشو مسیح کو ہمارے لئے بلی دان کیا گیا پربو یشو ہم آپ دنیوات کرتے آج آپ نے میرے اور ہم سب کے لئے اپنا بلی دان دیا پربو یشو وہ بھاری ویدنا بھاری کسٹ بھاری پیڑا یوں ہی آپ نے نہیں چیلی فوکٹ میں نہیں چیلی آپ جانتے تھے کہ اس سے ہمیں ملنے والا ہے اور اس لئے پربو یشو بلی دان آپ نے دیا اور پیارے پرمیشو پربو یشو ان بات کو جو گوڈ فرائی کے دن ہمیں ملی ان آسی سو کو لاب کو جو گوڈ فرائی کے دن ہمیں ملے آج ہم یاد کرتے ہوئے آج سوک نہیں لیکن آنند بنانا چاہتے ہم دنیو پا دیتے ہمارے لئے ملتیو سے چھوڑا کر ننت چیوان موکس اور ادھار کے دوار ہمارے لئے کھول دیئے ہم آج کے دن گرو فرائی کے دن دن دیتے ہمارے لئے ملتیو نئے ہمارے لئے ننت خالق چیوان سوار ہے موکس سے ادھار ہم دن دیتے آج کے دن پربو یشو جو انوگرک آپ نے پر کیا اور پربیشو پتا کے ساتھ جو ریسطہ ہمارا ٹوٹا ہوا تھا پراجہ میں ہماری کوئی گنتی نہیں تھے ہم بیری تھے وہ بیچ میں جو دیوار تھی پردہ تھا آج کے دن ہمارے اور پربیشو کا جو سبن تھا اسے ریسٹور کیا گیا ہم پیار پرمیشو پربیشو دھنیوا دیتے اگر آپ نے بلیدان نہیں دیا ہوتا آج بھی سب پرمو کی آج اور وہ سال میں ایک بار پرمیشو پتا کے خریب جا سکتے لیکن پربیشو دنیوا آپ کے بلیدان کے دار کارن وہ پردہ ہٹ گیا ہے پرمیشو پتا پورانی بیوستہ سے ہمیں چھوڑا لیا گیا ہے پورانی بیوستہ کے شاپ سے مکت کر دیا گیا ہے آج ہمیں بلیدانوں کو نہیں چڑھانا پڑتا آج ہمیں شاپ کھرت لے جینا نہیں پڑتا پربو کیونکہ وہ شاپ پربیشو آپ نے چھیل لیا پورانی بیوستہ سے ہمیں آزاد کر دیا ہے ہمارے لیے نئی بیوستہ ہے جو آپ نے ہمارے لیے تیار کی ہم دنیوا دیتے پربو یشو ہم دنیوا دیتے پربو یشو ہمارے پاپ کو اپنے آپ کے اوپر لے لیا ہمارے پراد کے دن آپ مار گئے ہمارے بدلے جو خیمت ہمیں چکانی تھی یشو آپ نے چکائی ہم تہہ دیتے آپ کے نام کا دنیوا کرتے دنیوا یشو نہ صرف پاپ کے کارن آپ نے بلی دان دیا آپ ہمارے روگوں کے لیے بھی خیمت چکائی ہے ہم دھنی ہو جائے ہم آشی شت ہو جائے ہماری جرورت کی پورتی ہو گریبی کے شراب سے ہم چھوڑ آئے جائے اس لیے بھی آپ نہ چکائی ہے ہم آج کے good friday کے دن آپ دنیوا بات کرتے آدر مان سن مان آپ دیتے پربو جن جن بات کیلئے پربو یشو آپ نے بلی دان دیا وہ ہر ایک آج کے good friday کے دن ہم سبی کے اوپر جیت رہے بھی لوگ آج کا میسے سن رہے دیکھ رہے سبی کے اوپر اتھر آئے یہ شمسی کے سامر دینا ہماری پراہ پربو یشو کے نام جائے good friday سچ بوچ ہمارے لئے good صبح بن جائے آش شت بن جائے شوک کا دن نہیں دک لیکن آش کا دن بن جائے ڈیڑ سار آش ہمارے لئے good friday کے دن پربو یشو آپ نے ہمارے لئے کھول دی آش شوک دوار ہماری پراہ آش شوک ہم پائے اور اس میں آنند منائے آج کے دن ایسا انو گرم پر دی یشو مسی کے نام سماری